سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے شب قدر اور شب قدر کے فضائل تو آئیے شروع کرتے ہیں شب قدر کے معنی عزت و عظمت اور شرافت کے ہیں اور بقول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میں جو کتاب قرآن لوہ محفوظ سے آسان دنیا پر اتاری وہ بھی قابل قدر ہے اور جس پیغمبر پر اتاری وہ بھی قابل قدر ہے اور جس امت پر اتاری وہ بھی امتوں میں سب سے بہتر امت ہے تو ان قابل قدر چیزوں کی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں جس کے معنی ہوئے عظمت والی رات فضائل شب قدر نمبر ایک اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی نمبر دو اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے نمبر تین اسی رات حضرت آدم کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا نمبر چار اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی نمبر پانچ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے نمبر چھے اس رات میں بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے نمبر سات اس رات میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں نمبر دس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس رات میں رزق بارش زندگی یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوہ محفوظ سے نقل کر کے فائل فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں نمبر گیارہ اس رات میں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم نازل ہوا نمبر بارہ اس رات میں آسمان سے بکسرت فرشتے اترتے ہیں جو مومنوں کو سلام کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ان کے لئے دعا خیر کرتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں نمبر تیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے نیز شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں نمبر چودہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا نمبر پندرہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس رات میں طلوع فجر تک شیطان نہیں نکلتا اور نہ کسی کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر سکتا ہے دیگر راتوں میں رحمتیں اور برکتیں آفات اور مصیبتیں دونوں نازل ہوتی رہتی ہیں مگر شب قدر میں سعادتیں رحمتیں اور انعامات ربانی کا ہی نزول ہوتا ہے نمبر سولہ شب قدر کی ساری رات خضیلت والی ہے اللہ تعالی ہمیشہ و قدر میں ساری رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ